اسلام علیکم ویڈیو ایک نیو ویڈیو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی 40 رولز اف لف جو کتاب ہے اس کی مین کہانی اور مین پلوٹ کی جو سمری ہے وہ اس میں میں نے آپ کو بتائی تھی آج کی اس ویڈیو میں میں اس کتاب میں بتائے ہوئے جو 40 رولز ہیں ان کو آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہم سب لوگ جو کہ اس طرح کی بکس کو پسند کرتے ہیں یا جن لوگوں نے بھی اس بک کو پڑھا ہے ان کے لیے اس بک کی جو مین اٹریکشن تھی وہ اس بک کی کہانی کے ساتھ ساتھ اس میں بتائے گئے یہ 40 اصول تھے کیونکہ یہی وہ اصول تھے یا یہی وہ اس بک کا حصہ تھا جو شمس تبریز اور مولانا رومی کے درمیان ہونے والی گفتگو اور مولانا شمس تبریز کے اقوال کے بیسس پہ یہ 40 اصول علف شفق نے اس بک میں بتائے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں ان 40 اصولوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ ذرا ڈیٹیل ڈسکشن مانگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم ایک ویڈیو کی لینکس میں کتنے اصول بتا سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ پہلا اصول یہ ہے کہ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہماری اپنی شخصیت کا ایک حصہ ہے اور اگر خدا کی ذات میں ہمیں محبت اور شفقت دکھائی دے تو ہم بھی محبت اور شفقت سے بھرپور ہیں اصول نمبر دو سچائی کا راستہ اصل میں دل کا راستہ ہے دماغ کا نہیں ہمیں اپنے دل کو اپنا اصل مرشد بنانا چاہیے دماغ کو نہیں اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دل کی مدد لو کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے اصول نمبر تین قرآن پاک پڑھنے والا ہر شخص قرآن پاک کو اپنے فہم اور حکمت کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے قرآن کے فہم کے چار درجے ہیں پہلا درجہ ظاہری معنی کا ہے اور زیادہ تر لوگ قرآن کو صرف یہاں تک ہی سمجھ پاتے ہیں دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے تیسرا درجہ ان باطنی معنی سے بھی آگے کا ہے اور چوتھا درجہ اس قدر مشکل معنی رکھتا ہے کہ ایک عام انسان اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ زبان ان معنیوں کو بیان کر سکتی ہے علماء پہلے درجے پر ہیں دوسرا درجہ صوفیاء کرام کا ہے تیسرا درجہ اولیاء کا ہے اور چوتھا درجہ صرف انبیاء و مرسلین اور ان کے زبانی وارثین کا ہے اس لیے تم کسی انسان کا اللہ سے تعلق کر اور اس تعلق کی نویت کو اپنے اندازے سے جاننے کی کوشش نہ کرو ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اس کی بندگی کی اپنی نویت ہے اللہ ہمارے الفاظ کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اصل چیز دل کی پاکیزگی ہے اصول نمبر چار کائنات کی ہر شہ اور انسان میں اللہ کی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں کیونکہ خدا کسی خاص جگہ تک محدود نہیں لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلیل نہ ہو تو خدا کو کسی عشق حقیقی کرنے والے انسان کے دل میں ڈھونڈو اصول نمبر پانچ دل اور اکل دو مختلف چیزیں ہیں اکل انسان اور لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑ کے رکھتی ہے اور کسی چیز کو دعو پر لگانے نہیں دیتی جبکہ دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ دعو پر لگا دیتا ہے اکل ہمیشہ محتاط رہ کر پھونک پھونک کر قدم رکھنے دیتی ہے جبکہ دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ اکل کبھی بھی اپنا آپ فرموش نہیں کرتی جبکہ عشق تو ہر وقت ٹوٹنے اور بکھر جانے کے لیے تیار ہے خازانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ہی سے ملتے ہیں اسی طرح ایک شکستہ دل بھی خازانوں سے بھرا ہوتا ہے حصول نمبر چھے دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی غلطیوں اور غلط معینی اخذ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھا جاتا ہے تو الفاظ بیان اور زبان اظہار کی طاقت کھو بیٹھتے ہیں وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ کیا جا سکے اسے خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے حصول نمبر سات تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں لیکن خلوت یہی ہے کہ آپ تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں ہوتے بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم سے آباد ہو جو ہمارے لیے کسی بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو یاد رکھو کہ کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست اکس دیکھ سکتے ہو اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل کے آئینے میں ہی تمہیں دکھے گا اصول نمبر آٹھ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے اور یہ کتنی بھی دشوار کیوں نہ ہو جائے مایوس کبھی مت ہونا یاد رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خدا اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھول دیتا ہے ہر حال میں شکر ادا کرو جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو تو اس وقت شکر کرنا سب سے آسان ہوتا ہے لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس پر عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے بلکہ ان باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا عطا ہو یا منا ہر حال میں شکر ادا کرو اصول نمبر نو سبر اس عمر کا نام نہیں کہ انسان بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر برداشت کرتا رہے بلکہ سبر کا نام یہ ہے کہ انسان دور اندیش اور وسی نگاہ کا حامل ہو کر معاملات کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ رکھے سبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے جب رات کے اندھیرے پر نظر پڑے تو اس میں صبح سادی کا اجالہ بھی دکھائی دے اور بے سبری یہ ہے کہ انسان کہ انسان کم نظر ہو کر معاملے کے انجام پر نظر ڈالنے سے بھی کاثر ہو جائے آشکانِ الٰہی کبھی بھی سبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے کے باریک چاند کو مکمل ہونے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے اصول نمبر دس مشرق مغرب شمال جنوب ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا تمہارے سفر کے سمت کوئی بھی ہو پر یہ دھیان ضرور رہے کہ ہر سفر آپ کی اپنی ذات کے اندر داخل ہونے کا سفر ضرور بنے اگر تم اپنی ذات میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا باطنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے معورہ ہے وہ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں اصول نمبر گیارہ جس طرح ایک ماں کو اپنی اولاد کی پیدائش کے وقت درد و کرب سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکلیف ضرور اٹھانا پڑتی ہے جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت سے بکھیرنے کے لیے شدید گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی اصول نمبر بارہ محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے راہ عشق میں کوئی ایسا مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ عطا کی ہو جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو تمہارا ظاہر اور باطن تبدیل کے مراحل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے اصول نمبر تیرہ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے پائے جاتے ہیں کسی بھی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے نہ ملاو جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تعبیداری اور تعریف اور توصیف کا تقاضہ کرے گا بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری حقیقی شخصیت سے مطارف کرائے گا سچے اور کامل مرشد کسی شیشے کی طرح شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا کامل نور ان میں سے چھن کر تم تک پہنچ سکے اصول نمبر چودہ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کے استقبال کے لیے تیار رہو اس کی مضاحمت مت کرو بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالات اصول نمبر پندرہ ہر انسان تکمیل کے راستے میں مصروف ایک فن پارا ہے جس کی تکمیل کے لیے خدا ہر انسان کے ساتھ اندرونی اور بیرونی طور پر مصروف اکار ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر یہ معاملہ کرتا ہے کیونکہ انسانیت ایک بے حد اور خوبصورت مصوری کا شہکار ہے جس پر ڈالے جانے والا ہر ایک نکتہ پوری تصویر کے لیے اہمیت کا حامل ہے اصول نمبر سولہ ایک بلند اور برتر ذات اور ہر طرح کے نفس سے پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں سے محبت کرے جن میں ہر طرح کی خامیاں پائی جاتی ہیں یاد رکھو کہ انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو محبت کے بغیر کوئی معرفت اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں اصول نمبر سترہ اصل ناپاکی تو آپ کے اندر کی ناپاکی باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی اور وہ ہیں نفرت اور تاثب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں تم ترکے دنیا سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تذکیہ تو کر سکتے ہو لیکن قلب کا تذکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا اصول نمبر اٹھارہ یہ پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہیں تم اور تمہارے اردگرد جو کچھ بھی تمہیں دکھائی دیتا ہے تمام چیزیں خواہ وہ تمہیں پسند ہو یا نا پسند ہو تمام لوگ چاہے تم ان کے لئے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت محسوس کرتے ہو یہ سب کا سب تمہیں تمہارے اپنے اندر کسی درجے میں ملیں گے اس لئے شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو شیطان کوئی ایسی خیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ کرے گی بلکہ یہ تمہارے اندر سے اٹھنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے اگر تم پوری محنت اور دیانت سے کبھی اپنی ذات کے روشن اور تاریخ گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ گے تو تم پر ایک عظیم اور برتر شعور کا دروازہ کھولے گا جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے اصول نمبر انیس اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤں اور رویہ کو تبدیل کر لیں تو اس کے لئے پہلے تمہیں اس رویہ کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روان رکھتے ہو جب تک تم اپنے آپ کے ساتھ پورے خلوص اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر ہر اس کانٹے کے لئے بھی شکر گزار رہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر انقریب پھول بھی نچھاور ہوں گے اصول نمبر بیس اس بات پر پریشان نہ ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر تو پھر اس کے بعد ہر شیئے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا بہاؤ کے ساتھ مت بہ جاؤ بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نے 40 rules of love کے یہ 20 اصول آپ کو بتائے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی کے جو 20 اصول ہیں وہ بھی میں آپ کے لئے لے کر آوں گا تینکس فور وچنگ اور پلیز لائک اور سبسکرائب